السلام علیکم بیسٹ ہیلپ اینڈ بیوٹی ٹوٹکے کی معذرین ناظرین کو میری طرف سے خوش آم دی چہرے کی خوبصورتی صرف گوری رنگت تک ہی محدود نہیں بلکہ اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ آپ کی سکن کتنی صاف و شفاق ہموار اور نرم ملائم ہے بازاری پروڈکٹ سے تو چہرہ صرف خراب ہی ہوتا ہے اچھا نتیجہ حاصل نہیں ہوتا اس لئے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے چہرے سے چھائیوں دانگ دبو ایکنی پیمپلز کا خاتمہ کرنے کے لئے ایک بہت کمال اور آزمودہ ریمیڈی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں جس کے استعمال سے آپ کی سکن کلین اینڈ کلیر سافٹ اینڈ سموت ہوگی بلکہ آپ کا رنگ بھی گورا ہو جائے گا تو ریمیڈی شیئر کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل بیسٹ ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹوٹکے کو سبکرائب نہیں کیا تو جلتی سے چینل کو سبکرائب کریں اور بل لائکن کو پرس کر دیں آپ کے مزید آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے تو ناظرین سکین کلین برائٹ اینڈ کلر وائٹ کرنے کے لیے ہوم ریمیڈی بنانے کے لیے سب سے پہلے ایسا کو نوٹ فرمالیں خالص کچھا دودھ بادام کی کل بیسن گلاب کی خوشک پتیاں بادام کی کل آپ کو کسی بھی پنسار یا حکیم کی دکان سے بہ آسانی مل جائے گی یا پھر جو لوگ تیل نکالتے ہیں ان کے پاس بھی مختل اقسام کی کل ہوتی ہیں وہاں سے بھی آپ کو مل سکتی ہے اس کی قیمت زیادہ نہیں ہے صرف بیس روپے کی مل جائے گی اور گلاب کی خوشک پتیاں بھی آپ کو بہ آسانی مل جائیں گی صرف دس روپے کی وہ لے لیں سکین کلین برائٹ اور کلر وائٹ کے لیے اس ہوم ریمیڈی کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ شیشے یا پلاسٹک کی ایک صاف پیالی لیں اور اس میں بادام کی کھل کا پاورڈر آدھا چھوٹا چمچ شامل کر لیں اس میں سموتھنگ اور مکچرائزنگ کالٹیز پائی جاتی ہیں جو رنگت نکالنے کا باعث بنتی ہیں اب اس میں بیسن کا آدھا چھوٹا چمچ ڈال لیں بیسن چہرے سے ایکسٹرا چکنائی جلز کرتا ہے اور چہرے کو ایکنی پیمپل سے پاک کرتا ہے اب اس میں غلاب کی پتیوں کا پاورڈر آدھا چھوٹا چمچ شامل کیجئے غلاب کی پتیوں کو جل کا ڈاکٹر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان میں جل کے تمام مسائل کا حل پوشید ہے یہ رنگت تیزی سے نکالتی ہیں اور اب اس میں کچھا دودھ شامل کریں کچھا دودھ آپ نے اتنا شامل کرنا ہے کہ یہ ایک گاڑا سا مکسچر بن جائے اور یہ مقدار دو سے دھائی چمچ ہو سکتی ہے اب چمچ کی مدد سے ان تمام اجزاء کو اچھی طرح سے مکس کر لیں تاکہ تمام اجزاء شک جہاں ہو جائیں مکسنگ اچھی طرح سے کرنا ہے بہت ہی خوبصورت کلر ہو جائے گا اس پیسٹ کا بیسٹ شکن وائٹنگ ہوم ریمیڈی تیار ہے اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ صبح مو دھونے کے لیے سابون استعمال نہ کیجئے بلکہ اس مکچر کو اپنے چہرے پر مل کر ہلکے ہاتھوں سے مساج کرتے ہوئے اس کو اپنے چہرے پر لگاتے جائیں اور پانچ سے سات من بعد اپنا چہرے دھولیں گوری رنگت کے خواہش من مرد و خواتین لڑکے اور لڑکین دن میں ایک بار یہ ریمیڈی ضرور استعمال کریں انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آپ کے چہرے پر لیزر ٹریٹمنٹ جیسا نکار آ جائے گا اور آپ کا چہرہ بلکل صاف ہو جائے گا رنگت بھی بلکل فیر ہو جائے گی تو ناظرین اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبکرائب کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھے گا اب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ